ہائے فرنڈز میں محیط آج ایک نئے پروڈکٹ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اس فاسٹ لائف میں اور سب کچھ شاٹ اور چھوٹے ہوتے چلے گئے لیپ ٹاپ ہمارے موبائل میں بدل گئے ہیں بڑے بڑے اسیلر کیمرہ ہمارے موبائل میں بدل گئے ہیں ٹیلیسکوپس کی اگر بات کریں اسٹرانومی کے لیے وہ بھی آج کل کمپیکٹ کا زمانہ ہے کمپیکٹ چیزیں خوبصورت لگتی ہیں اور پاورفل ہو تو ہمارا پرپس بھی سالب کرتی ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے سکائی ووچر کا 102 ایم ایم مقصود آف موڈل جو میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ملٹی کوٹیڈ لینسز ہیں بیسیکلی مقصود آف کا جو ڈیزائن ہے میں نے آپ کو پرانے ویڈیوز میں بتایا تھا اس میں ٹیوب اتنی بڑی لمبی نہ ہو کے ریفریکٹر یا ریفریکٹر ٹیلیسکوپ کی طرح چھوٹی کمپیکٹ ہوتی ہے یہ صرف ماتر 11 انچ لمبی ٹیوب ہے یہ صرف 11 انچ لمبی ٹیوب ہے بہت ہی پوٹیبل ہے ایک سمپل کیمرہ ٹرائپوڈ کوڈیک پہ 550 موڈل پہ میں نے اس کو ماؤنٹ کیا ہوا ہے جو اس کا وزن آسانی سے لے لیتا ہے پین ہینڈل کے ساتھ ہے اور آپ چاہے day time viewing کرنا چاہے یا night time viewing کرنا چاہے بڑے آسانی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں central column بھی ہے تو ٹیلیسکو پورا 90 degree rotate کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ایزے package جو ہے ایک red dot finder آتا ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ red dot finder اس کے ساتھ آتا ہے eye piece اس کے ساتھ دو آتے ہیں 10 mm اور 25 mm کے اور جو tube کی focal length ہے وہ 1300 mm focal length ہے تو آپ دیکھئے کیا compact model ہے اور کتنا powerful telescope ہے یہ 1300 mm focal length اگر آپ astro master 130 EQ کی بات کریں جو بڑا ہے 5 inch کا پرچر ہے اور اس کی focal length صرف 600 celestial inspire کی بات کریں اس کی focal length صرف 600 ہے یا celestial power seeker 127 کی بات کریں تو اس کی focal length صرف 1000 ہے لیکن یہ sky watcher کا جو فورا 90 ڈگری آپ کا telescope ایسے ہو جائے گا اس پین ہنڈل والے ٹرائپوڈ میں کر دیتا ہوں واپس اپنی discussion پہ آئیں تو مقصود آف جو design ہے basically اس میں light پیچھے پیچھے primary mirror پہ آتی ہے reflect ہو کے character lens پہ آتی ہے یہاں secondary mirror ہے اور یہاں سے واپس پھر جاتی ہے تو tube length اتنی لمبی نہ ہو کے آپ کی جو ہے صرف 11 inch کی رہ جاتی ہے یہ مقصود آف اور شمیٹ کاسکرین کا ایک بہت ہی بڑی advantage ہے compact ہے powerful ہے 1300 mm کا اس کا focal length ہے maximum magnification جو آپ اس میں لے سکتے ہیں 102 x 2 204 x power دے سکتے ہیں جو ساتھ میں پس ہیں وہ 10 mm اور 25 mm کے آتے ہیں تو 1300 divided by 10 130 x آپ کو power ملتی ہے اور 1300 divided by 25 roughly قریب 62 x آپ کو power آتی ہے planets پہ nebula's پہ star clusters galaxies پہ ایک اچھا performer ہے جو ہم نے دیکھا اور اگر آپ compare کریں سیمیلر موڈل کو اورائن اپکس 102 mm وہ سیم مقصود آف ٹیوب ہے وہ بھی سیم sky watchری وہ بناتا ہے وہ pink maroon color میں ایکچولی آتی ہے اس میں ایک فرق ہے کہ جو اس کا diagonal ہے وہ 45 degree کا ہوتا ہے نہ کی 90 کا اس کا diagonal جو آپ دیکھ رہے ہیں 90 degree کا ہے تو میں جب sky میں دیکھوں گا تو میری neck کے لیے آسان ہے اگر 90 degree کا diagonal ہے لیکن اورائن اپکس میں 45 degree کا ہے دوسری بات اگر کرے ہم تو ساتھ میں company آپ کو bag بھی دیتی ہے ایک لے جانے کے لیے telescope کا یہ جو tripod ہے جو codec model ہے جو اس کے ساتھ لگایا ہے اس کا الگ سے bag ہے تو اگر آپ کا budget ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا expensive setup ہاتا ہے ایک normal telescope کی طرح بلکل simple pricing اس کی نہیں ہے تھوڑا سا expensive ہے قریب 41-42 000 کے آس پاس یہ complete package پڑتا ہے آگر آپ plane میں travel کرتے ہیں تو ایسے hand package آپ اس کو لے جا سکتے ہیں fully multi coated lenses 1300 mm focal length 2 ائی pieces 10 اور 25 mm tripod ساتھ میں جو اس کا weight لے سکتا ہے آپ اس سے astro photography بھی کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ t ring لگائیں یہاں پہ اس کے diagonal نکال کے آپ اس پہ t ring لگا سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے یہ focusing knob ہے ہماری یہاں سے ہم focus کرتے ہیں basically اگر آپ کو SLR camera اس کے ساتھ لگانا ہے photographic کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس canon کا tearing ring ہے یہ اس کے پیچھے چوڑیوں میں آرام سے fit ہو جاتا ہے آرام سے بلکل snug fit ہو جاتا ہے اور اگر آپ موبائل camera لگانا چاہتے ہیں تو clamp ہے مہار پاس مل سکتا ہے اس کے اندر سلائیڈ ہو جاتا ہے اور یہ diagonal کے اوپر IP سے اس کے اوپر لگ جاتا ٹیلیسکوپ کے پیچھے یہاں سے لگ جاتا ہے تو دوسرا question کیا یہ ٹیلیسکوپ ہم ڈی ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں آپ فوٹوگرافی بھی کر سکتے ہیں جیسا ہم نے دیکھا object ہمیں سیدھے دکھائی دیں گے سینری پکچرز وائد لائف یا ہیلز یا جو بھی آپ نے سینری دیکھ نی ہے آپ کو بلکل سیدھے دکھائے دیں گے بس image جو ہے وہ ریورس دکھائے دے گی جو left کی چیز ہے وہ رائیٹ والی چیز لیفٹ میں نظر آئے گی تو کیا یہ ٹیلیسکوپ لینا چاہیے میں definitely ریکمینڈ کروں گا آگر آپ person on the go ہے light travel کرنا چاہتے ہیں اور بڑے ٹیلیسکوپ بھی لینا چاہتے ہیں لیکن کامپیکٹ پاور فول تو پلانیٹس پہ بہت اچھی پاور دیتا ہے ڈیپ سکائی بھی اس کے ایم میں ہے اس کے سکوپ میں ہے گیلکسی نیبیولا سٹار کلیسر ڈارک سکائی سے کریں گے تو بہتر ریزلٹ آپ کو ملیں گے میرے ساب سے یہ مست پائے ہے کمپنی ساتھ میں بیگ بھی دیتی ہے سکائی وچ بیگ ہے آپ کا پر ہینڈل والا اور اس کا شولڈر والا بھی ہے آپ اس کو لگا کے لے سکتے کیمرا بیگ کی طرح ہے بیسی ٹرائپوڈ کا اپنا بیگ ہے تو کل ملا گے بہت اچھا پیکیج ہے اگر آپ کو لینا ہو ہمیں کال کیجئے 98 99 2 22 22 95606 870 95 میں مہوید انڈیا بنوکلر شاپ انڈیا ٹیلسکوپ شاپ سے سائن اف کرتا ہوں امید ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی سیوہ پھر حاضر ہوں گے جاتے جاتے ایک last tip اگر آپ سیدھی image دیکھنی ہے اور left اور right پہ دیکھنا ہے تو آپ ہم سے separate 45 degree کا diagonal لے سکتے ہیں جو day time کے لئے use ہوتا ہے separate accessory ہے ہمارے کی right میں دکھا رہا ہے وہ اتنا زیادہ botheration میرے خیال سے اس میں نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی اگر correct image آپ چاہتے ہیں ہر angle سے اوپر نیچے دائم آئے تو آپ ہم سے direct image لے سکتے ہیں میں دیل ملتی ہے آپ کو آفٹر سیل سپورٹ بھی ملتی ہے thank you and clear skies